کراچی میں امریکی کانسلیٹ میں نکال ٹیریو نے نئی کانسلر جنرل کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھا دی ہیں انہوں نے کراچی میں تائناتی سے پہلے امریکی سفارت خانے میں ڈیپٹی چیف آف میشن اور چارج ڈی افیرز کے طور پر خدمات سرانجام دی ان کی سابقہ سفارتی ذمہ داریوں میں سناباد میں امریکی سفارت خانے میں پولٹیکل آفیسر باربادوز اور مشرقی کیریبین کی کانسلر چیف بغداد میں ڈیپٹی کانسلر چیف مونٹریال میں ویزا چیف پیرس میں کانسلر آفیسر اور لاغاؤس میں انفرمیشن آفیسر شامل ہے نکال نے انیس سو ستانوے میں نیروبی کینیا میں قائم امریکی سفارت خانے میں محکمہ خارجہ کے ساتھ اپنے کریئر کا آغاز کیا انہوں نے دوہزار چار سے دوہزار پانچ تھا محکمہ خارجہ میں کانسلر امور کی موونٹس سیکیرٹری مورہارٹی کے ستاف اسسن کے طور پر بھی خدمات سرنجان دی نکال کومڈی کی محکمہ خارجہ کے جانب سے بے شمار ایوارڈز بھی مل سکے ہیں ستاکہ truly delighted to be here with you I think most of you either met with or read about the ambassador's trip here last week we are here to pursue the joint goal of enhancing U.S. Pakistan the U.S. Pakistan bilateral partnership in trade investments, clean energy health, security, education and other shared priorities our enduring people to people tithe in Balauchistan and Sindh also bolster the friendship between the United States and Pakistan And ultimately we hope that this relationship helps Pakistanis fulfill the vision of Qaidiazm, a vision of a peaceful, democratic, tolerant and prosperous Pakistan. And I look forward to being here to continue our important work by promoting even more opportunities to take our strong partnership to the next level. بواہ شکریہ